موسیقی 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 تو ان کو ہم یہ قانونی پہلو بھی سادہ زبان میں اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 35A جب اٹھ جائے گا تو کس طرح باہر کے لوگوں کو ایک راہ مل جائے گی یہ کھولنے کی ایمپلائیمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی اور سکالرشپ اور ووٹنگ جو بھی ہے جو بھی اس کے پہلو ہے وہ ہمیں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاثر ہمارا یہی ہے کہ لوگ بہت ہی انتھوسیسٹک ہیں بہت ہی وہ چاہتے ہیں پریشان بھی ہے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے یونائٹیڈ ایک اس میں ریزسٹنس میں ایک وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اور میرا ہمارا یہ تاثر ہے کہ وہ کسی بھی اگر خدا نے خاص طرح پوچھ ہو گیا تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ایک بہت بڑے پرابلم کھڑی ہو جائے گی جس کو کنٹرول کرتے ہو مشکل ہو جائے گا چاہے سٹیٹ جورمیٹ ہو چاہے سنٹا گونٹ یہ ہمارا تاثر ہے بلکل خوشش ہو رہی ہے لاس ٹائم وہ ایک سکھوں کا لیڈر ہے نرندر خالصہ وہ انٹیلیکچول سرکل ہے سکھوں کا میں نے اس کے ذریعے مطلب ان کو ایکٹیویٹ کیا اور انہیں بہت سارے بہت سارے گروپس اور پارٹی ساتھ لائی اور پریڈ گراؤن میں ان کا بہت بڑا سیمینار بھی ہوا اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس کو ہم کسی بھی صورت میں ہٹنے نہیں دیں گے یہ شب خون کر رہا ہے نلستان یہ ہمارے اگریمنٹ کا حصہ ہے اور اگر یہ اگریمنٹ ہو گیا تو ایکسیشن بھی قتم تو ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو یہ پیچی ریاں سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے جب انہوں نے فنڈمنٹل رائٹس کا چیپٹر یہاں کے لوگوں کو یہاں کی گارمنٹ کو کمپل کیا وہ ایڈاپٹ کرنے کی تو اس کی امپلکیشن یہ تھی کہ ہندوستانی بھی یہاں کلیمنٹ بنے گا رائٹ لینڈ کا بھی جابز کا بھی سکولرشپس کا بھی تو اس کو روکنے کے لیے پھر یہاں کی گارمنٹ یہ شیخ عبداللہ اس وقت چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی نے جو سفارشاہ دی وہ ڈسکس ہوئی کانشوٹ اسمبلی میں بھی کانشوٹ اسمبلی میں پہلے انہوں نے ڈاپٹ کیا پھر نہرو کے پاس گئے نہرو نے پھر پارلمنٹ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ڈسکشن کے بعد یہ پارلمنٹ تھرو پریزیڈنشل آرڈر انہوں نے انسٹ کیا وہ کوشش کر رہے تھے شیخ عبداللہ کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور اور پاورز یہاں سے لینے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت وہ اویر ہوئے کہ اگر یہ فنڈمنٹل رائٹس کا چپٹر ہم نے اڈاپٹ کیا اس کی امپلکیشنز یہ ہیں کہ وہ دعویدار بینیں گے یہاں لینڈ کے بھی نوکریوں کے بھی سب کچھ تو اس وقت انہوں نے بڑا ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے پھر سجس کیا کہ جو ہمارا یہاں ہریڈیٹری سبجک سٹیٹ سبجک لاؤ جو ہری سنگھ نے بنایا تھا نائنٹین ٹوینٹی سیون میں اور دائٹ وزن ریسپونس تو پنڈیتن ڈوگر ایجیٹیشن اس وقت ان کی جابز جا رہی تھی پنجابیوں کے ہاتھ میں اور وہ یہاں بس رہے تھے اور ایکنومک انہوں نے یونٹس کھڑا کیے تھے دگانے وغیرہ تو اس وقت ان کو خدشہ تھا کہ ہم اویرم ہو جائیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا تو اس وقت نے ایجیٹیشن چلائی تھی کینگ نے ہری سنگھ نے اس ریسپونس میں یہ نوٹفیکشن نکلوای پھر انیس سو ستائیس میں کہ ہم روگ لگاتے ہیں جو بھی باہر کا مطلب جو پرمنل ریزنٹ جو کشمی کے پشنی باشن نے اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ یہاں نہ زمین خرید سکتا ہے نہ یہاں جاب لے سکتا ہوئے تو اس وقت شیخ عبدالدان نے کہا کہ ہمارا ہریڈیٹیری سیٹیٹ سبجک لاؤ ہے اس کو اپنے پروٹیکشن فرام کرنا ہے اس لئے آرٹیکل تھرٹی سیور اے صرف ایک پروٹیکٹیو آرٹیکل اے کوئی سبسٹینشل نہیں ہے یہ وہ اپنے ہی اس کو روگ لگاتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں لے سکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کے ذریعے ہمیں کچھ نہیں دیا بلکہ جو ہمارے ریزیڈیوال سوورنٹی تھی اس کو تحفظ فرام کیا یہ واضح ہونا چاہے ہندوستان نے ہم کو کوئی سپیسل پوزیشن نہیں دی تھی بلکہ ہم سے پاوز لے تھے لیکن جب وہ آگے آگے بڑھ رہے تھے یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو روگ لگایا انہیں نے ڈسکس کیا کانشوینڈ اسمبلی میں بھی پھر یہ جو مطلب اگریمنٹ ہوا یہ یہاں کے کانشوشن میں بھی شامل ہوا اور ہندوستان کے کانشوشن میں تھو پریزیڈن کیونکہ ہندوستان ہندوستانی پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں تھا کشمے پر کوئی لاہ بنانے لیکن 3370 کا جو کالاز بان ہے بائی ورچو آف دیٹ پریزیڈنشل آرٹن نکاہ تھے لیکن پرائیر کان کرنس پہلے کانشویٹ اسمبلی کی سو پرائیر کان کرنس پہلے کانشویٹ اسمبلی کی تھی تاب انہوں نے وہاں اس میں اس لیے جو ان کے سارے آگومنٹ سے دیار فالس دار فکشنل میتھیکل دیارو سبسٹنس دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہم نے وہاں سے سمجھی ہے وہ یہ کہ شاید ایک سوشل سٹیگما سیلف امپوزٹ سوشل سٹیگما جس طرح سے ہم نے یہاں کے جو اصلی ایک جو عزت کے لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پہ میں سری نگر کی بات کروں گا یا پھر مضافات کی بات کروں گا ہمارے کریفٹسمن ہمارے آٹیزنز ہمارے جو کاریگر لوگ ہیں میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ عزت ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ یہ کچھ دیتے ہیں اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کماکی اسی طرح سے پونچ راجوری میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو بکروال طبقہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے مویشی مال مویشی پالتے ہیں ان کا جو ہے مین کام وہی ہے اور یہ کام پیغمبرانہ کام ہے جو ہمارے پیغمبروں نے کیا ہوا ہے وہ اس ریاست کو اس کی معیشیت میں کچھ کانٹروبیوشن کرتے ہیں ہمارا ایمپورٹ سبسچوٹ کر رہے ہیں جتنے مویشی وہ پال رہے ہیں جتنے بھیڑ بکری وہ پال رہے ہیں اس سے ہمارا ایمپورٹ سبسچوٹ ہوتا ہے تو اس ناتے ان کی سب سے زیادہ عزت ہونی چاہیے تھے لیکن مصیبت یہ ہے کہ کشمیری جو ملازم خاص طور پر ہے یا جو اب جو نئے جو نئے جن کو خوجے کہتے ہیں یہاں پہ ایلیٹس کہتے ہیں تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ایک ریشسٹ دماغ ہم میں بن گیا ہے اور ہم ان سے اسی طرح کا پڑتاؤ کرنے لگے ہیں کئی دہائیوں سے جبکہ وہ سب سے زیادہ عزت کے مستحق ہیں تو یہ ہم نے پایا کہ وہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ جڑنے میں وہ تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں کہ شاید کشمیری ہمیں اتنی عزت نہیں دے رہے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں ایک وہ بات ہم نے سمجھی اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آرٹیکل تھاری فائیو اے کے ناتے اس وقت یہ ہم نے ان کو سمجھا ہے اور وہ سمجھ چکے ہم سے زیادہ سمجھ چکے ہیں کہ لینڈ اور ریسورسز یہاں کے پشتنی باشندوں کی امانت ہے اور یہ ان کی ملکیت ہے اگر یہ لینڈ اور ریسورسز اس پر کسی کا ہاتھ اور آ جاتا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اگر آپ مان کے چلے کہ ہندوستان کا ایک پرسنٹ حصہ جو مکشمیر کا جو ہے جو مکشمیر پوری ریاست جو ہے وہ ہندوستان کا ایک پرسنٹ مانا جاتا ہے اور اگر آپ کی سو نوکریاں کہیں پہ نکلتی ہیں تو اس میں سے آپ کو صرف ایک نوکری جمہ کشمیر کے باسندے کو ملے گی نانانے نوکریاں جو ہے وہ ہندوستان کے بقی یا ریاستوں سے آئے ہوئے لوگ لے کر چلے جائیں گے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور ابھی ہم یہ سو کی سو نوکریاں جو آپس میں باٹ رہے ہیں اس میں بھی تضاد ہے کہ پونچ نے کتنا لیا راجوری نے کتنا لیا جمہو نے کتنا لیا یہ آپس میں ہم کر رہے ہیں لیکن مان کے چلیے کہ اگر یہ آٹیکل 35 ایک ختم ہو کے یہ ساری نوکریاں جو عام کر دی جائے گی اور آپ کے حصے میں صرف ایک نوکری آئے گی تو آپ کس کون کس کے ساتھ لڑے گا یہ سمجھنا باقی ہے آپ کو اور دوسری بات جو ریسورس آپ کے ہے چاہے آپ نے مادنیات جو ہے آپ کے منرل بیس ہے اور اسی طرح واٹر ریسورس ہم لڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے زمینیں ہیں زمین میں ہم سکیئرز ہے ہمارا زیادہ تر جو ہے ریاستب جو ہے پہاڑی ہے اور اس میں اگر آپ باٹتے چلے گئے ان 99% کے ساتھ جو واقعی جگہ ہے پھر آپ کے حصے میں کیا چیز آئے گی اگر آپ کچھ نہیں کریں گے اس وقت جو آپ کا یہ ہم نے سمجھا وہاں پہ پونچ سے جو سبق لیا ہم نے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں سے بھی کافی سیانے لوگ ہیں دانشمند حضرات ہیں انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کھلی چھوٹ دے دی تو ہم پوسٹیرٹیز کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے ہم کچھ نہیں رکھ پائیں گے اس لیے اگر اپنے لیے نہیں نہ سہی لیکن آئندہ نسلوں کے لیے آج ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہے اور یہ جو ایک ہمارا ایک جو ازولٹ ہے جو اس پر ہماری انفرادیت پر اور ہماری جو ترشخص پر تو یہ ازولٹ جو ہے دراصل پولٹیکل ہے اب لیگل روٹ لے کے وہ آ چکے ہیں لیکن جہاں سے اس کی کنجی ہے یہ جو جس نے یہ دائر کی تھی پیٹیشن اس کی کنجی کہاں پہ ہے اس کنجی کو ہم یہ ٹٹول رہے ہیں اور ان کو ان پر باور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو کھلواڑ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس لیے آپ اپنے ان سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ پیٹیشن کی ہے ان کو کہیے کہ وہ ویڈرا کریں یا پھر آپ خود جا کے سپریم کورٹ میں کہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو مکشمیر کے عوام کے ساتھ ہمارا ایک وعدہ ہے اور ہم وعدہ بند ہیں اس بات پر کہ ان کا جو تشخص ہے ان کا جو سٹیٹ سبجیکٹ لا ہے اس کو کسی طرح سے بھی ہم ٹنکر نہیں کریں گے اور اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اس وعدہ خلاف اس وعدے کے خلاف برزی کرتے ہیں جو وعدہ انہوں نے کیا ہے ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک یونیک کمیونٹی ہے پورے بھرسگیر میں پاکستانیوں سے بھی ڈیفرنٹ ہے ہندوستانیوں سے بھی ڈیفرنٹ ہے ایک انٹرنیشنل لاؤ پروائیڈ کرتا ہے فر ایتھنی پروٹیکشن اگر ہم ان کے دھروازے کھول دیں گے ہماری ایتھنک گروپ ختم ہو جائے گا یہ کہیں رہے گا نہیں یہ ایک ریئر سپیش کر کے رہے یہ نہ صرف ہم نے مطلب تھوڈیس ریڈیٹیری لاؤ اس کو پروٹیک کرنا ہے بلکہ انٹرنیشنل پروٹیکشن بھی ہے فر ایتھنک کمیونٹیز کہ ادھر شوڈ نوٹ انٹرود انٹو دیر ڈومین ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے ہم یہاں پہ جتنے بھی بھائی ہیں ہندو مسلمان سکھ بھوڈ سب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پینتیس اے جو ایک پروٹیکٹو شیلڈ ہماری ہمارے تشکس کا ہے ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ لاز کا ہے اس کو اس ناتے لے لیجئے اور سمجھ لیجئے آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں مدر جب ہم انچ گئے سرنکوڑ گئے اور بھی جگوں پہ گئے تو آواز ہی آتی ہے کہ نہیں جی اس راستے کا پورا وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا جس کا اس کو اٹھانا چاہیے آپ جب سمجھتے ہی ہوں گے سنتالیس کے واقعات سے ان پدر کے لوگوں میں ایک تواریخی تر تھوڑا سا ایک رنجش ہے جس کے لئے حمیدہ جی نے آپ سے کہا ہم نے بہت بار سے معافی بھی مانگی فرم سوال سوائیٹی لیگل میں بھی شاید لیڈرشپ ریابل پہ آنی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور انہوں نے باباں کے دہل جو پنچ میں تھے انہوں نے یہ بات ہمیں بڑی ضرور دے کر کہی کہ نہیں جی یہ ہم تو خوش ہوئے تھے ہم نے سوچا تھا شاید یہ ہمارے آزادی پہلا قدم ہے پر اس کو آپ نے اٹلائز نہیں کیا ہم نے ان کو کچھ تجویزیں بھی دی اور میں خوش ہوں کہ تھوڑی سی وہ اور ایک ہمارا ہو جائے گا ان سے انٹریکشن ہو جائے گی نوجبانوں کے سٹیج پر ایک چیز جو میں بڑا خوشی ہوا جب میں نے کلچرل انٹیگریشن انہوں نے کہا ہماری شادیاں یہاں ہو رہی ہیں شپین میں تیس تیس شادیاں سال کے میں بڑا خوش ہوا اس سے تو یہ کلچرل انٹیگریشن ہونی چاہیے پولٹیکل تھاٹ ایک ہی ہے میں نے دیا جا وہ ہم سے میں ہم سے آگے ہم سے آگے کیونکہ شاید انہوں نے ہم سے زیادہ ظلم دیکھے پینسٹھ اکیتھا سنتالیس وہ زیادہ پس گئے ہم سے مجھے لگتا ہے اس کا بیسوں حصہ بھی نہیں دیکھا جو انہوں نے دیکھا تو وہ اس معاملے میں بڑے سنجیٹیو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہمارے وہاں سے انپوٹ آئے ہم ان پر ایک کام کریں گے اور اس انٹیگریشن کو اٹ آل لیولز ہم آگے بڑھائیں کے بعد جو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا